کچھ چند نیتا ہیں جو بن جاتے ہیں ان کے نام پہ اور وہ جاتیوں کے دنگے گراتے ہیں وہ دھرموں کے دنگے گراتے ہیں آپ پہلے چناؤں میں دیکھئے حملہ کروا دیا گیا ہے اپنے حسینی کے مروہ دیا گیا ہے اس کے پہلے دیکھئے جوزرات میں ہندو مسلمان کا جھگڑا کروا دیا گیا آپ چناؤں آیا آپ کروا دیا گیا پیچھے آپ دیکھئے چین سے کروا دیا گیا اب بھی چناؤں کے نزدیک جو ہے کچھ بھی یہ کروا سکتے ہیں دیکھئے جو بیجے بی سرکار ہے وہ دو راستوں پر کام کر رہی ہے ایک تو یہ امیروں کو اور امیر بنانے کا گریبوں کو اور گریب کرنے کا اور دوسرا جو وہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے کہ دیش کا دھیان اس طرح نہ جائے اس لیے ان کو جاتیوں پر اور دھرموں کے نام پر بار دو تو اسی کے لیے انہوں نے میواد میں دنگے گرانے کی کوشش کی حالانکہ وہاں ہندو مسلمانوں کا کوئی جگڑا نہیں ہے آرام سے آپ دیکھیں گا ہریانے میں کہ گاؤں میں ہندو بھی ہے اس میں مسلمان بھی ہے اس میں سکھ بھی ہیں لیکن کچھ چند نیتہ ہیں جو بن جاتے ہیں ان کے نام پر اور وہ جاتیوں کے دنگے گراتے ہیں وہ دھرموں کے دنگے گراتے ہیں وہی بات میں بات میں ہوئی لیکن کل ملا کے یہ ہوا کہ ان کی پلانی وہاں پھیل ہو گئی کیونکہ دیش کا جو کسان ہے وہ ان کے ساتھ ایک بڑی بات تھی جب کسان آندولن ہوا تھا پردان جی اس سمیں بھی جو ہے چاہے وہ میواتی کہہ لیجئے یا مسلم سمودائے کہہ لیجئے برچڑ کے آپ کے آندولن میں حصہ لیا تھا کیا اس کا رن اتارنے کا سمیں آگیا دیکھئے جو مسلمان بھائی ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں کوئی جس طرح سے دکھایا گیا شکھوں کو انہوں نے خالستانی بول دیا مسلمانوں کو انہوں نے پاکستانی بول دیا جاتوں کو جات بول دیا ارے بھائی کوئی رہے گا بھی دیش میں تو اس طرح سے جائزے کر رہے ہیں ایسے نہیں بھارت دیش جو ہے وہ ایک فرواڑی ہے اور یہ گلتستہ ہے جو سبھی طرح کے فول ہے سبھی طرح کے کھیلے لینے چاہیے دو ہزار چوبیس کا چناؤں نزدیک ہے آپ کو نہیں لگتا کہ چناؤں سے پہلے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ اس کے بعد ایک دم سے سمپردہ ایک دنگیں بھڑک جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ طاقتیں ہاوی ہو جاتے ہیں بلکل آپ پہلے چناؤں میں دیکھئے حملہ کروا دیا گیا اپنے سینی کے مروہ دیا گیا اس کے پہلے دیکھئے گزرات میں ہندو مسلمان کا جھگڑا کروا دیا گیا اب چناؤں آیا اب کروا دیا گیا پیچھے آپ دیکھئے چین سے کروا دیا گیا ایسے کر کے اب بھی چناؤں کے نزدیک جو ہے کچھ بھی یہ کروا سکتے ہیں یہ جو ہے جاتی ہے دنگے دھرم کے دنگے اپنوں پر حملے ساتھ میں بیٹھے ہیں کیا پریچھے جی آپ کا کیا پریچھے ہے محمد ارشد کیا کہنا ہے آج کی یہ پنچائت ہے اور جس طرح سے پردان جی نے بتایا